السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غلطی ہوتی ہے عمل کی عمل غلط ہو رہا ہے ایک غلطی ہوتی ہے علم کی علم غلط ہو گیا ہے پہلی غلطی سے واپس آسانی سے ہو جاتا ہے انسان کہ وہ اندر میں ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے اس سے اگر واپس آنے کا اس کا ارادہ ہو جلدی ہو جائے گا دوسرا دوسری سٹیج ہوتی ہے کہ علم غلط ہو جائے کہ جھوٹ کے بغیر تو کامی نہیں چلتا جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی سیاست نہیں چلتی وقالت نہیں چلتی کاروبار نہیں چلتا تو یہ علم غلط ہو گیا ہے علم کی غلطی پھر قوموں کو تباہ کر دیتا ہے تو قرآن وہ علم ہے جو خطہ سے پاک ہے اور یہ اس امت کا زخیرہ ہے اور اسی امت کا علم آج غلط ہوا پڑا ہے کہ ایک عام سے عام اور خاص سے خاص مسلمان سے بھی بات کرو وہ کہے گا سوت کے بغیر کاروبار نہیں چلتا جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں چلتی وقالت نہیں چلتی کام نہیں چلتا یہ علم کی غلطی ہے اور علم کی غلطی خوفناک ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ کے کر رہا ہے عمل کی غلطی اور خطا اتنی خوفناک نہیں ہوتی کہ وہ تصور میں کہتا ہے میں غلط ہوں رشول دے رہا ہے کہتا ہے میرا ایک پولیس والا دوست تھا وہ بجارہ کہتا ہے میں رشول لیتا ہوں صرف بجلی کا بل دینے کے لیے اور ٹیلی فون کا بل دینے کے لیے اور جو اس طرح کے بل ہیں اور جو روٹی ہے وہ میں تنخواہ سے ہی بنواتا ہوں میرے گھر میں جو میرا کھانا بنتا ہے وہ میری تنخواہ سے بنتا ہے تو میری تنخواہ اتنی تھوڑی ہے کہ اس میں میرے گھر کا خرچہ ہی نہیں چلتا ہے تو پھر میں رشول لیتا ہوں اب اس کی واپسی آسان ہے وہ ایک کام غلط سمجھ کے کر رہا ہے ایک یہ کہتا ہے کہ رشوت تو میرا حق ہے وہ تو میرا حق ہے میں نے تو لینی ہے یہ شیطان کے پنجے میں بری طرح فس چکا ہے اس کی واپسی ذرا مشکل ہوگی واپسی ہر ایک کی ہے لیکن یہ ذرا مشکل کیس ہے پہلا آسان کیس ہے تو یہ بے خطا علم ہے ذالک الکتاب لا ریب فی وَطَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلِ لِلْكَلِمَاتِ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلٌ ایسی ایسے دعوے کون کر سکتا ہے قُلْ لَأَنِجْتَ مَعَتِ الْجِنْ الْإِنسُ وَالْجِنُ عَلَىٰ أَنْ يَاتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنَ لَا يَاتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْبُهُمْ لِبَعْدٍ ظَهِرًا یہ دعوے کون کر سکتا ہے کہ یہ میرا کلام ہے اور پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج ہے کہ ایسا کلام لکھ کے دکھاؤ کسی مصنف کسی شاعر کسی عدیب کا کوئی دعوہ نہیں یہ دعوہ قرآن کا آج تک باقی ہے ہر چیلنج ٹوٹ گیا ہر ریکارڈ ٹوٹ گیا ہر چیلنج ٹوٹ گیا قرآن کا چیلنج آج بھی باقی ہے کہ فَاتُو بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ لَاوْ اس جیسی ایک صورت لےاؤ اس جیسا کلام لے کراؤ تو اپنے دعوے میں اتنی طاقت کے ساتھ قرآن بولا ہے آج تک اللہ کے کلام کے سامنے کون کوئی آ سکتا ہے تو ناممکن ہے اور امت کی بدنصیبی ہے کہ قرآن گھر میں ہے جو خطا سے پاک علم ہے جس کا قول پتھر کی لکیر ہے اور بولنے والا میرا نبی ہے جن کا قول پتھر کی لکیر ابو ذر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو رات ربزہ مدینہ سے کوئی ڈیڑھ سو کلومیٹر سہرہ میں نہ ادھر کوئی انسان نہ ادھر کوئی انسان ایک بیگم ایک بیٹی ان کی بیگم نے کہا تم مر رہے ہو میں بوڑی یہ بچی تجھے غسل کون دے گا تجھے کفن کون دے گا تیری قبر کون کھو دے گا تجھے دفن کون کرے گا تو فرمانے لگے بی بی ماں کا ضبط و ماں کو ضبط نہ میں تمہیں جھوٹ بولنے لگا ہوں نہ جس کی بات بتا رہا ہوں نہ وہ جھوٹا تھا میں ایک مجلس میں تھا تو میرے نبی نے فرمایا تم میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو اکیلا رہے گا اکیلا مرے گا اکیلا اٹھے گا اور اس کا جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑے گی تو اس محفل میں جتنے لوگ شریک تھے وہ سب شہروں میں مر گئے میں اکیلا رہ گیا ہوں اور میں اس جنگل سہرہ میں ہوں اور میری موت میرے سر پر ہے اور مجھے اکیلے بھی اٹھنا ہے اور میرا جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت نے پڑھنا ہے جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں تمت کلمت ربک صدقا وعدل انہو لقول فصل کہ میرے نبی بھی جب بولتے ہیں تو ما ینتقو انی الہوائن ہوا ان کی زبان پر اللہ بولتا ہے وہ کہنے گئی یہ کیسے ہوگا حج کا تو زمانہ نہیں حج کے موسم میں یہ شارٹ کٹ مکہ کا راستہ تھا تو حجاج راستہ مختصر کرنے کے لیے یہاں سے گزرتے تھے تو ان کی بیگم نے کہا حج تو ہے نہیں تو کون گزرے گا یہاں سے وہ فرمانا ہے کہ مجھے نہیں پتا کون گزرے گا لیکن جو تمہیں کہہ رہا ہوں یہ حق اور سچ ہائے امت نے اپنے نبی کی باتوں پر ہی سب سے زیادہ شک کیا ایک تھوڑے سے پڑے لکھے کی بات پر جی بہت بڑے سکولر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اور جس کے پاس اولین و آخرین کا علم تھا جس کے علم کی منتحہ ہے کہ لوح محفوظ کی تحریر کو مسجد میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں ان کے علم کا مزاک اڑھائے جا رہا ہے میرے نبی کا علم ہے سچ نجات دیتا ہے جھوٹ حلاک کرتا ہے میرے پاکستان کا تاجر بھی کہتا ہے زمیدار بھی کہتا ہے سیاستدان بھی کہتا ہے وکیل بھی کہتا ہے مرد بھی کہتا ہے عورت بھی کہتا ہے جھوٹ کے بغیر کوئی کام نہیں اتنے بڑی ہستی کے علم کو چیلنج کر دی ایک ڈاکٹر کے کہنے بھر میٹھا چھوڑ دیتا ہے شگر لیکھی نبا آپ نے میٹھا نہیں کھانا نہیں کھاتے آپ نے بڑا گوشت جیسے مجھے آپ کہتے ہیں بھے آپ کے سٹینٹ پڑھا ہے تو آپ نے بڑا گوشت نہیں کھانا ہے آپ نے ملائی نہیں کھانی ہے مکھن نہیں کھانا اچھا نہیں کھاتے ہیں تو جو اتنی بڑی ہستی جن کی نظر لوہ محفوظ پر جا رہی ہو کہنا کہ جا راستے میں بیٹھ وہ جا کے بیٹھ گئے کوئی بھی نہیں آیا اگلے دن پھر کہنے لگے آپ کیا ہوگا کہ جا راستے میں بیٹھ عجیب کیا یقین ہے اللہ کے نبی کی بات یہ یقین قرآن اور شکریہ منή پہ Means جا راستے میں بے ڈیاز میںね جا راستے میں باستے ملائی ملائی ا evaluation لگا گا جا راستے میں گا جا راستےfs seriously ڈیاز国 ڈیازم الجا命